بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین انفلیٹنگ نالج میں خوش آمدید ناظرین آج ہم ٹیکنالوجی کے میدان سے بہت ہی زبردف خبر اپنے ویورز کے لئے لے کر آئے ہیں خبر یہ ہے کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیاں اب لانچنگ کے قریب ہیں اس سلسلے میں حالیہ دنوں بہت اہم پیشرفت ہوئی ہے جس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت جلد الیکٹرک گاڑیاں پٹرول ڈیزل اور گیس سے چلنے والی گاڑیوں کی جگہ لے لیں گی اس جدید اجاد کو لے کر جہاں کچھ ممالک کچھ لوگ پرجوش ہیں وہاں کچھ پریشان بھی ہیں ناظرین یہ گاڑیاں کب تک مرکیٹ میں فروخت کے لئے پیش کی جائیں گی ان گاڑیوں کی قیمت کیا ہوگی ان گاڑیوں کی تیاری میں کون کون سے ممالک سرے فیرست ہیں آج کی اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کو آہاتھا کریں گے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل انفلیٹنگ نالج کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے پر دوستوں پر ساتھ شیئر ضرور کریں ناظرین بیٹری سے چلنے والی گاڑی وقت کی اہم ضرورت ہے کیونکہ تیل کے ذخائر میں کمی اور اس کی بڑھتی ہوئی قیمت اور کھپت کے پیش نظر تیل پر چلنے والی گاڑیوں کی گزارہ مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ بیٹری والی گاڑیاں ناروے میں سب سے زیادہ استعمال ہو رہی ہیں اس تقاضے کے پیش نظر اب بھارت اور چائنہ بھی اس نئی لہر کی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ دو ہزار بتیس تک بھارت سے تمام پٹرول اور ڈیزل والی گاڑیاں ختم کر دی جائیں گی جبکہ چین دو ہزار پچیس تک ستر لاکھ برکی گاڑیاں سالانہ کی بنیاد پر پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ناظرین ان گاڑیوں میں جدید قسم کی بیٹرییں استعمال ہوں گی جن کی مدد سے بیٹری کو ایک بار چارج کرنے کے بعد طویل فاصلے تیہ کیے جا سکیں گے ان بیٹریوں کو دو منٹ میں چارج کیا جا سکے گا اور بیٹری کو اتنے کم وقت میں چارج کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ان بیٹریوں میں موجود الیکٹرو لائٹ کو تبدیل کر دیا جائے گا لیکن ناظرین یہ بیٹریوں قیمت کے لحاظ سے کافی مہنگی ہوں گی اب اگر بات کریں ان برکی گاڑیوں کی کرکردگی کی تو یہ گاڑیاں پٹرول والی گاڑیوں کی نسبت بہت تیز ہوں گی اور سیکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ منٹوں میں تیہ کرے گی اور بیٹری ایک ہی چارج میں تقریباً چھے سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر سکے گی اور اگر ان گاڑیوں کی قیمت کی بات کریں تو ان کی قیمت بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے اور دو ہزار بائیس تک ان کی قیمت تقریباً دو ہزار امریکی ڈالر تک ہو جائے گی جس کی وجہ سے پٹرول والی گاڑیوں کا استعمال خاصہ کم ہو جائے گا یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے آٹھ سالوں میں دنیا میں کوئی بھی پٹرول اور بیزل کی گاڑی فروخت نہیں ہوگی اور پورے خطے کا نظام برکی گاڑیوں بر منتقل ہو جائے گا جس سے پٹرولیوں کی سنت تباہ ہو جائے گی اور اس بات کو لے کر عرب ممالک خاصے پریشان ہیں کیونکہ ان ممالک کی تمام معیشت تیل پر ڈیپینڈ کرتی ہے اور تیل کی خپت میں کمی کی وجہ سے تیل کے پیدواری ممالک دوبارہ غربت کے اندیروں میں ڈوب جائیں گے جس طرح وہ انیس سو پچاس تک ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ انہوں نے اپنی معیشت مضبوط کرنے کے بجائے اپنی تمام تر دولت ایاشیوں اور مغرب سے ہتھیاروں کی خریداری پر لٹا دی ہے اس کے علاوہ پٹرول پمپ مالکان اور سین جی پمپ مالکان کے ساتھ ساتھ پٹرول اور ڈیزل کی گاڑیاں بنانے والی تمام آٹو موبائل کمپنیاں بھی شدید بیچینی کا شکار ہیں لیکن ناظرین ان تمام تر تخفضات کے بوجود اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ برکی گاڑیوں کی ایجاد ترقی کی راہ میں ایک اہم قدم ہے اور یہ عوام کو سہولت پچانے میں اہم کردار ادا کریں گی ناظرین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ